دوستو بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ کھیلے کے چوتھے اور آخری ٹیسٹ کے پانچوے دن کا کھیل ڈروپ اور ختم ہوا اور اس طرح سے بھارتی ٹیم نے چار ٹیسٹ میچو کے سریج کو دو ایک سے اپنے نام کر لیا تو دوستو کیسا رہا پانچوے دن کا کھیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور سٹیف سمیت میں سب سے بہتر کلاری کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا دوستو بھارت اور اسٹریلیا کے بھی چار ٹیسٹ میچو کے سریج کے چوتھے ٹیسٹ کے پانچوے دن بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے کسی چمتکار کی امید تھی لیکن دوستو ایسا کچھ نہیں ہوا اور اسٹریلیا نے چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک تین رنوں سے آگے کھیلنا شروع کیا جہاں اس دن کی شروعات میں روی چندرن اشوین نے میٹیو کھونیمن کو چھے رنوں کے سکور پر لبی ڈبلو کر چلتا کیا اس کے بعد ٹرائویس ہیڈ اور مانس لبوشن نے مل کر بھارتی ٹیم کو اٹھا سوور تک کوئی بھی ویکٹ نہیں دیا اب ٹیسٹ رو کی اور بڑھ رہا تھا جہاں اس کے بعد بھارتی ٹیم کو ایک سفلتہ ٹرائویس ہیڈ کے روپ میں ملی جہاں انہوں نے نب برنوں کی پاری کھیلی اس کے بعد سٹیو سمیت اور مانس لبوشن نے مل کر اس ٹیسٹ میچ کو ڈرو کرا دیا اور اس طرح سے بھارتی ٹیم نے چار ٹیسٹ میچوں کی سریز کو دو ایک سے اپنے نام کر لیا دوستو آپ کو بتا دیں آسٹریلیا نے ٹلوز جیت کر پہلے بلے وازی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پہلی پاری میں کنگارو ٹیم نے چار سو اسی رن بنائے وہیں بھارت کی پہلی پاری پانسو اکتر رنوں پر ختم ہوئی اس کے بعد آسٹریلیا کی دوسری پاری ایک سو پچھتر رن پر دو ویکٹ کے نقصان پر سماکت ہوئی اور اس طرح سے یہ ٹیسٹ میچ رو پر ختم ہوا وہیں دوستو آپ کو بتا دیں والٹیس چیمپنسپ کا فائنل مقابلہ ساتھ سے گیارہ جون کو انگلینڈ کے اول کے میدان پر کھیلا جائے گا اور بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ یہ فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا تو دوستو اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور بیجئے گا اور دوستو اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے دھنیوار